اسلام علیکم ایبیون اسلام علیکم محمد بزمیل منعف ایمیز محمد بزمیل منعف ایمیز محمد بزمیل منعف ہماری برکشاپ سپی ایم کی جو ہے وہ کیری آن ہو رہی ہے ہم نے کل پہلا ڈے تھا اس پر ہم نے چیزیں کچھ ریوائز کی تھی ایک سوال ہم نے سپٹیمبر تیس کا سولف کیا تھا اور پھر اس کے بعد سمبر تیس کا ہم نے سولف کیا تھا اور اس کے بعد باقی questions کے solutions میں نے آپ کو اسی وقت provide کیے تھے and I requested کہ آپ لوگ باقی solutions تو ہے وہ solve کریں آج ہماری practice workshop کا day two ہے کل ہم نے strategy والا سارا area revise کیا تھا آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ information technology, IT اس کے علاوہ at the same time four piece of marketing, six size of marketing اس کو تھوڑا سے revise کریں e-business, e-intermejorie والے area کو, e-commerce website بغیرہ کو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ questions کی practice کے طرف آئیں کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم December 2023 جو last time کے کچھ questions تھے اور بڑے practical scenario based questions اب IKIP SPM میں پوچھنے لگا ہے جب سے e-paper لائے ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ discuss کرتے ہیں discuss کر کے ان questions کو solve کرنے کی بارا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں صحیح تھوڑا سا session ہمارا دیر سے اس لئے شروع ہوا کی کہ مغرب کی نماز تھی اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ link share کیا یہ file وغیرہ open کی جو questions کروانے تھے وہ open کی تو تھوڑا سا time لگ گیا شروع کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم e-commerce یا ہم ICT information technology کی بات کرتے ہیں e-business کی بات کرتے ہیں تو primarily e-business کے اندر ہمارے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں دیکھیں electronically business کرنے کا طریقہ بہت سارے businesses adopt کر چکے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ e-commerce کی بات کریں آپ باقی اس کی چیزوں کی بات کریں یہ سارا کا سارا area جو ہے وہ e-business e-intermejorie ان بالے areas کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ہر business اب اس کا مہتاج ہو چکا ہے website بنانا facebook page بنانا whatsapp messages کے تھو orders place کرنا یا orders لینا collect کرنا payment وغیرہ receive کرنا online اور online لوگ کے ساتھ communicate کرنا یہ کوئی اب دور کی بات نہیں ہے بہت زیادہ لوگ جو اس کو adopt کر چکے ہیں اور اگر آل لیویل پہ اس کی application ہمارے سامنے جائے وہ موجود ہے e-business کے اندر e-intermejorie ایک section آ جاتا ہے نصبتی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ excel files ہم میں رکھ دوں گا انشاءاللہ اگر ہم e-business کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ digital طریقے سے business کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے اب اگر میں کسی e-intermejorie کے تھرو کام کر رہا ہوں مثال کے طور پر رے یار یہ annotation نہیں کرو بھائی ایک منٹ دیجئے گا اکثر student سے کہتا ہوں جو چیز تکلیف دے رہی ہے اس کو نکلوا دوں یہ کوئی صاحب شروع ہو گیا annotation کرنا all right اگر ہم e-business کی بات کریں تو یہاں پہ e-commerce e-intermejorie اس طرح کی concepts جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں website کا big data کا customer relationship management کا یہ سارے سارے concepts ہم یہاں پہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں آپ e-commerce کی بات کر لیں کہ آپ اپنی website سے جو ہے وہ sell کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بات کر لیں e-intermejorie کسی اور کی website سے آپ جو ہے وہ sell کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ بات کر لیں کیا آپ نے اپنی ایک website بنائی وی ہے آپ اس website کے اپر اپنی products کو list کرتے ہیں آپ customer relationship management CRM کے softwares یا systems کو استعمال کرتے ہیں جس میں سارے customers کا data movement tracking مغیرہ سب کچھ ہو رہی ہے CRM کی چیز اس کے اندر جب include ہوتی ہے at the same time یہاں پہ big data کی بات کرتے ہیں ہم big data کے through prediction کی بات کرتے ہیں کس طریقے سے sales میں electronics میں predict کیا جاتا ہے اب دیکھو ict کے chapter کے اندر تمہارے examiner کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ controls کی testing تمہار سے کرتا ہے یا مثال کے طرح پہ تم سے پوچھتا ہے کہ اس loophole میں کون سا control یہاں پہ بزنس electronic طریقے سے operate کر رہے بزنس conventional طریقے سے operate کر رہے جب تم marketing mix کی بات کروگے تو electronic میں ہمارے پاس seven piece of marketing mix ہوتے ہیں اگر تم conventional طریقے سے بات کروگے تو یہاں پہ ہوتی ہے four piece of marketing mix four piece of marketing mix بات electronic conventional صحیح ان businesses کے اندر بہت زیادہ crucial ہے کہ ان کی ایک website properly جا وہ بنی ہو اس کے پر چیزے آ رہی ہوں اب میں جو major باتیں ہیں یہاں پر وہ باتیں آپ بتانا جو شروع کرتا ہوں دیکھیں اگر ایک company electronic business کی طرف جانا چاہتی ہے e-commerce intermediary کی طرف جانا چاہتی ہے اپنے digital brand بنانا چاہتی ہے تو بارہ اس کے مشہور 3-4 طریقے ہیں تو یا آپ exactly اپنے brand کو copy کر لیں یا پھر آپ بلکل different ایک online brand carry کریں یا آپ تھوڑا سا refine کر دیں تھوڑی بہت changes کر دیں اور ایک digital اس کو standing جو دے دیں جسے BBC نے جب اپنا digital brand نکالا تو اس نام BBC online رکھ دیا BBC online رکھنے کا مطلب ہے کہ برینڈ وہی ہے لیکن بارہ digital کے اندر تھوڑا سا uplifted ہے کچھ لوگ 2.0 کا استعمال کرتے ہیں conventional brand ہوتا ہے جب اس پہ لے کے جاتے ہیں online پہ 2.0 خاڈی نے جب اپنا logo redesign کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک message مل جائے کہ خاڈی is doing something on the online front اب خاڈی کی کرے کسٹمر وزیٹ کرتا ہے تو login sign up کے processes آسان ہو pages کو navigate کرنا easy ہو information آرہا ہو سارا کچھ website کے اوپر آرہا ہو کسٹمر آرام سے اس website کو جو گھما سکتا ہے دیکھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں website کے اوپر ہونی چاہیے جب customer website کے اوپر آتا ہے اور اپنا basic data دے دیتا ہے یہ data primarily CRM کے اندر چلا جاتا ہے CRM کا کام ہوتا ہے کہ وہ trends کو preferences کو analyze کرے customer کی behavior کو analyze کرے کسٹمر کس طریقے سے یہاں پر کر رہا ہے کب کون سی offer اس کو دینی ہے مسال Tesla نے جا اپنی گاڑیاں sell کی دی تو ٹھوڑے time بعد message آجاتا تھا notification آجاتی تھی کہ آپ کے tires کی life پوری ہو چکی اب آپ کو change کرنے اگر آپ کہتے ہیں تو auto option ہم آپ گھر پہ چیز بھیجوار دیں گے اگر آپ نہیں کہتے تو آپ بتاتے آپ کو کب وہ purchase کرنے یعنی وہ customer کو understand کر رہا ہے amazon کا Alexa جو product وہ یہی کرتا ہے وہ sense کرتا کہ کون سی چیز آپ گھر میں ختم ہو گئی ہے کس کی ضرورت ہے notification دے گا فون کے اوپر پورا customer سے revenue drive کروانا اس کو customer success کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزیں customer آپ سے سے فائدہ اٹھا رہا ہے زیادہ زیادہ چیزیں خرید دی رہا ہے اور اس جنگی کے مسئلوں کو آپ solve کر رہے ہیں CRM پورا based چیز کے اوپر ہوتا ہے کسٹمر کا کیا پرینڈز ہیں کس طریقے اور یہ سارا کچھ بیس ہوتا ہے big data کے اوپر جب سے روح زمین پہ ہیں تب سے سی اٹھی اس میں سے اس کے بعد سے لوگ پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کرنے لگے اور اس نے انسانی زندگی کو completely change کر گیا گوشت پکانے کا طریقہ لوگوں کو سمجھ میں آگیا چیزیں بنانا اس سے جب آسان ہو گیا چیزوں کی فرم change کرنا آسان ہو گیا اور آج جس طریقے سے آج آ رہا ہے اس طریقے سے ہم بدلتے چلے جا رہے ہیں پہلے بھی data ہوا کرتا تھا information ہوا کرتی تھی لیکن information بہت زیادہ بہت زیادہ volume میں بہت زیادہ quantity میں بہت زیادہ variety میں بہت زیادہ velocity میں ہمارے پاس بہت زیادہ مشہور data بہت variety volume social media کو facebook استعمال کرتا ہے ads کی targeting کے لئے آپ کی ڈیٹا کو youtube استعمال کرتا ہے algorithms لگے ہوئے platforms پہ آپ کی ڈیٹا کو ڈیٹا کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کب کس وقت کونسی چیز کا ڈیٹا کو دکھانا ہے google ڈیٹی کو ڈیٹا کرتا algorithms ڈیٹا چیز بہت ساری آپ اس میں sync ہو ہی ہو ہوتی ہیں اور اس سے companies کام کر رہی ہوتی ہیں primarily electronic channels سے ایک زیادہ بڑی audience تک پہنچنا یہاں پہ مقصد ہوتا ہے اور یہی ساری چیز آپ کی ڈیٹی کے چپٹر کے اندر جو ڈیفائن ہو ہوگی ہیں اب جب ہم business کی بات کرتے ہیں صرف business اگر electronic ہے تو وہاں پہ آپ seven piece کا ذکر کریں گے اور اگر conventional ہے four piece کا ذکر کریں گے بارل سر گر ہم دونوں کو ملاد ہیں یہ کون سی بات ہیں دیکھو یہ ہے product price place promotion یہ four piece میں آ گیا رائع جی people processes اور physical environment اب یہ کیا ہے بار بار چار وں کی ان چار وں کی ہم بات کر دیتے سر اگر کسی company کا product اچھا نہیں ہے وہ company جتنی بھی پیسے marketing میں لگا لے ہر بار sales لانے کے لیے انہیں marketing نہیں کرنی پڑی وہ marketing نہیں کر رہے sales نہیں آگی they will be dead بہت زیادہ ضروری ہے کہ company کا product primarily اچھا ہو اگر company کے product میں کوئی یعنی کہ کوئی چیز الگ ہونا چاہیے الگ ہونی چاہیے یا company کے product کی cost relatively کام ہونی چاہیے یعنی اس کو سستہ produce کر پائیں آپ کے پاس manufacturing میں edge ہو مجھے بتاؤ walmart ka business type کیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ کو پتہ walmart کیا business کرتا ہے retail اور یہ business تھوڑی ہے حسن جہانگیری cost leadership یہ business تھوڑی ہے بات تم شاید صحیح کرنا چاہتے ہو جو کہنا چاہتے ہو لیکن business کیا نظر آتا ہے آپ کو صرف business تو بزائے retail نظر آتا ہے strength کیا ہے walmart سب سے بڑی strength کیا ہے walmart سر وہاں آپ کا جواب سیئے ہوگا cost leadership ہم جتنے کا بنانی سکتے walmart روبست طریقے سے manage کی گئی ہے کہ cost بہت کم آتی ہے cost کم آتی ہے کم پیسوں میں بیج سکتا ہے یعنی کم پیس میں بیج سکتا ہے اور بہت بڑا volume deliver کرتا ہے اس نے جو code crack کیا ہے وہ supply ching کا کیا ہے آج کے خیر مثال اچھی نہیں ہے kfc کا boycott چل رہے لیکن kfc کی آپ pricing دیکھیں ایک عام zinger burger کے برابر kfc کی pricing آتی دیں یہ boycott سے پہلے ہی میں بات کر رہا ہوں 2000 روپے 2600 روپے کی ڈیل دو بندے آرام سے کھا رہے اس کے اندر آپ بند روٹ بغیر پہ چلے جائیں ہم ریسٹورنٹ میں چلے جائیں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو بھی آپ 1800 2000 روپے میں کھائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 60000 700 روپے میں کھائیں تقریبا 2000 روپے بلاتے یہ کی فسی اب آج کوئی ریسٹورنٹ ہے اگر وہ vertical integration کر لے اور اپنی سبزیوں کے فارم خود لگائے کھانے پینے کی فارم خود لگائے تو مارجن تمہارا یہ بیچ کا جو ایسے میں پروکیرمنٹ پہ کر رہا تھا میری cost کم ہو گئی اور اب مارجن جائے اس میں بنا پا سپلائے چین سٹرونگ یا والمارٹ کی بہت پروڈک کی بیچ ایک ڈیفرنس ایشن ہے یا پھر کوئی مینیفیچرنگ ایج ہے یا کوئی سپلائے چین ایج ہے آپ پاس پروڈک اچھا بنا پارے پھر آجاتی یہ بات پرائیس پر سر اگر میں پرائیس پر اگر کمپیریٹر نہیں ہے ڈیفرنشیٹر آپ کے پاس موجود ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے جیسے کل کے ہم نے سوال میں دیکھا تھا لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کمپیریٹر نہیں ہے زیادہ آپ ہائی پرائیس چارج کر سکتے ہیں مارکیٹ سکیمیگ کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اگر کمپیریٹیشن بہت زیادہ ہے تو آپ پھر کمپیریٹیف پرائیس کرنی پڑے گی یہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے ایک پرائیس کو کامیاب بنانے کے لئے اس کی مارکیٹ بنانا مارکیٹنگ کہلاتا ہے ایک تو چلو وہ کنونشنل مارکیٹنگ کا ہے چلاتے وہ الگ بات ہے فور اچھا ہونا چاہیے پھر صحی پر ہونا چاہیے پھر صحی جگہ پر آپ اسے بیچ صحی پلیس کے اوپر صحی جگہ پر بیچ انتیاز یا ناہید یا چیز وغیرہ چیز آپ سٹور ہوتے ہیں آپ یہاں پر جائیں آپ کو شیل ملے گی نہیں اپنی مرضی کی اگر آپ کو اپنی مرضی کی شیل چاہیے آپ کو ان کی مرضی کی پیسے دینے پڑے گی دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین کروڑ پہ صرف یہ پروڈک ریجسٹریشن کے لئے لیے لیے ریجسٹریشن کیا ہے سر کوئی لیگل لائسنس ہے نئی شیل پر جگہ آپ وغیرہ اور گروسری آئی سابون وابون آپ پیچھے گئے کونے میں نظر آئے گا تاکہ آپ دیکھتے ہوئے جائیں عمومن بلنگ کاؤنٹر کے اوپر چوکلیٹ بارز رکھے ہوتے ہیں چونگمز رکھی ہوتی ہیں سگرٹ وغیرہ رکھی بھی ہوتی ہے جاتے جاتے بھی آپ دکھاتے کاؤنٹر پہ پلیسمنٹ بہت ضروری ہے آپ اپنی شاپ پہ بیچ رہے ہیں آپ کی دکان پر آپ سامان نظر آتا یا نہیں آتا دکان پہ سامان نظر کہاں رکھا جا رہا کیا اس کی صورت حال ہے آئیس کریم کا فلیج ہے گروس رکھی ہے کس طریقے اس کی پلیسمنٹ ہوئی گئی کیسے ان لوگوں تک پہنچتا ہے جہاں کسی بھی بزنس کے اندر ہمیشہ یہ سوال پوچھا کرو کہ جو آپ کا خرید آرہے وہ کہاں آتا ہے اگر وہ فیس بک پہ آتا ہے جو ویب سائٹ پہ ڈیلیور ہوگی جسے کوئی چیز ویب پلیسمنٹ صحیح طریقے سے ڈیلیور کریں اگر وہ شاپ پر آ رہا ہے شاپ کا انویرمنٹ اچھا ہونا چاہیے وہاں پر پلیسمنٹ صحیح ہو نیشہ کی پروڈک کی کس کو نظر آ اور پھر آجاتی یہ آپ کی پروڈوشن سٹریٹیجی سر پروڈوشن کے اندر آتی ہیں ایڈویور ٹیسمنٹ ڈسکاؤنٹ وغیرہ یہ ساری چیز اب بلکل ڈیسن 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 پروڈک اچھا نہیں ساری زندگی مارکٹ کرتے رہیں گے نہیں بھک پائے گا زیادہ پروڈک اچھا ہے سہی پر دے رہے ہیں ڈیلیوری پوائنٹ ٹھیک ہیں اور صحیح پروموشن کر رہے ہیں یہ مارکٹ کرنا مارکٹنگ کہہ رہا ہے ایڈ سیم ٹائم آپ کی لوگ اچھے ہونے چاہیے جو اس چیزوں کے اندر پروسیس آپ کے اچھے بنے ہونے چاہیے ایسا نہ کہ stock وہاں پہ ویبشیٹ پہ دکھ رہا ہے پیچھے پتہ ویراؤس میں نہیں کیوں نہیں بھائی وہ IT کا software integration ہے وہ صحیح نہیں دی ویبشیٹ کے ساتھ ویراؤس کی انیونٹری کا سسٹم میں وہ لنک نہیں بھاو ٹھیک سر وہ لنک نہیں بھاو تو پروسیس آؤٹ ہو گیا پروسیس آؤٹ ہو گیا تو برا field back جائے گا اور فیزیکل environment سے مراد ہے جس store میں وہ آ رہا ہے جس ویبشیٹ کے اوپر آ رہا ہے وہ ویبشیٹ easy ہو navigation وغیرہ سب کچھ آسان ہو properly وہ وہ پہ آکے اپنے product کو purchase کر سکے buy کر سکے یہ بارال 4 piece سے extend ہو کے آپ کہا 7 piece کی طرف چلی گئی اگر آپ بات کریں کس کی ایک electronic business کی آپ بات کریں پھر یہی سے marketing mix کا ایک اور angle بھی نکلتا ہے وہ نکلتا ہے 6 eyes of marketing اور یہ particularly بات کرتا ہے آپ کے online business کے بارے میں e marketing کے بارے میں technically یہاں پہ بھی ہم e marketing کہیں گے 7 piece of e marketing 6 i of e marketing یہ بہ بار اپنے آپ میں اس طریقے کا model ہے اور اس طریقے سے اس کو بھی present کیا جاتا ہے اس کا بھی کام بار اس can دوسرا concept آیا یہ سب چیز آکھ industry کو restructure کرتی ہیں تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو integration ہم پاس آجاتا ہے interactivity آجاتا ہے intelligence آجاتا ہے independence of location آجاتا ہے independence of location آجاتا ہے industry restructuring آجاتا ہے اور ہمارے پاس کیا رہ گیا individualization آجاتا ہے یہ ساری باتیں ہمارے پر six eyes of marketing کے اندر آتی ہیں فرقان کہتے ہیں سر in conventional business there are four piece of marketing mix and addition there are three piece process processes are also included in product or manufacturing businesses بلکل آپ کی بس صحیح ہے process product manufacturing business کے اندر بھی involved ہوتے لیکن business بزنس میں ہو جو industry ری structure ہو ہے جیسے کریم فود پینڈا درمیان Amazon وغیرہ دراز وغیرہ درمیانی platforms ہیں ان کو use کرنے والا سارا معاملہ individualization customer آ رہا ویب سیٹ تو اس کو ایسا لگ رہا ہے یہ میرے لئے ہی سججیسٹ کر رہا ہے میرے حساب سے سجیسٹ کر رہا جو میری پسند نا پسند ہے وہ بتائی جاری individualization کا factor ہو وہ industry میں جو نئی restructuring ہوئی ہیں ان کو استعمال کرے ان کو channelize کرے ان کو استعمال کرے ان کو use ملے اپنی strategy کے اندر اپنی execution کے اندر تو بڑا کامیاب online business بنا سکتے ہیں یہ بارہ 6 eyes of marketing کے کہنے کا پورا مقصد ہے اور 4 piece اور 7 piece کا مقصد ہے یہ بتاتا ہے کہ product کو کامیاب کرنے کے لئے ان factors کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ e-commerce website کے اندر یہ ساری facilities ہونی چاہیے اگر اچھی navigation نہیں ہوگی proper چیزے catalog نہیں ہوگی اچھے سے لکھا نہیں ہوگا ویب ویب سیلوڈ لے کرنے میں ٹائم لگی کسٹمر رکی بھی نہیں چلا جائے وہ تو facebook scroll کرتے کرتے اس کو جوتے نظر آگئے اس کو اچھے لگے آپ کی ویب سیٹ پہ آیا اگر ویب سیٹ اچھی ہوتی تو فورن ڈیلیور آرڈر کر دے گا آپ کی ویب سیٹ ہی نہیں چل رہی تھی لوٹ نہیں ہوا اس کو سمجھ ہی آیا اس کو ڈیزائن نہیں مل رہ سائز نہیں مل رہ باہر نکل گیا ویب سیٹ سے گیا کسٹمر آپ کے ہاتھ سے اب انتظار کریں کہ کب مال میں آئے گا دکان پہ آئے گا نہیں آتا ہو کوئی اور اچھی ویب سیٹ دکھے گی کہنے کا مقصد جتنی ہماری سکتہ سکتہ